سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آری کینولا کا بیج کہاں سے ملے گا یہ ایوب ایگریکلچر ریسارٹیسٹیوٹ فیصلہ باد کی ورائیٹی ہے تو اس کا بیج وہیں سے ملے گا آپ کو آئل سیٹ سیکشن میں حافظ سال صاحب ہوتے ہیں بریڈر ہیں آپ ان سے رابطہ کریں ایوب ایگریکلچر ریسارٹ سینٹر کا وزٹ کر لیں یا آپ پراپری فارمر یوٹیوب چینل دیکھتے ہوں گے وہاں پر عاشق سا ویڈیو بناتے ہیں وہاں کمنٹ کریں وہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نمبر ضرور دیں گے اس کے بعد ہے جی آری کینولا اور ہائیبریڈ کینولا کیا ایک جیسے ہیں جہاں تک ہے ان کے پیداواری پوٹینشل کا یا آئل کوالیٹی کا تعلق تو تھوڑا بہت فارق ہوتا ہے تو جو پیداواری پوٹینشل ہے وہ ہائیبریڈ کینولا کا زیادہ ہے اور وہ لگتا بھی جا کے اختوبر میں ہے یہ واحد ورائٹی ہے اگر ہم بات کریں ستمبر کی کہ ستمبر پندرہ ستمبر یا شروع ستمبر کی تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے یہ ایک علیدہ ورائٹی ہے جو کامیاب ہے اس ٹائم میں ورنہ وہ جو مقابلہ ہے وہ تو سپر کنولا ساندل کنولا یا ہائیبریڈ کنولا ان کا آپ ہمیں بنتا ہے اس کے بعد ہے بائیوزوٹ میکس کہاں سے ملے گا بائیوزوٹ میکس میں آپ کو نمبر سکرین پر شیئر کر دے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں سے مل جائے گا اس کے بعد ہے کہ مکعی کے بیج کو کتنے دن پہلے زہر لگائے بے شک آج آپ نے زہر لگایا ہے تو کل بہائی کر دیں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں دو دن پہلے زہر لگا لیں دو سے تین دن پہلے زہر لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی کسی قسم کا کوئی بیج متاثر نہیں ہوگا لیکن جس طرح کا نمی والا موسم چل رہا ہے تو کوشش کریں آج اگر آپ نے بیج کو زہر لگایا تو کل تک کاش کر دیں زبردست یوریا کا کوئی سستہ متبادل بتائیں پینتی سو کی مل رہی ہے اس حساب سے اگر آپ مارکیٹ میں وزٹ کریں تو آپ کو چوبیس پچیس سو روپے میں تو کین گوارہ ملے گی یا یوریا بھی آپ کو اسی ریٹ پر ملے گی تو اگر آپ ایک تین کلو والا پیکل لیں زینک سلفیڈ کا وہ اگر آپ کو ہزار روپے میں ملے تو پینتی سو میں بن جاتا ہے لیکن یہ کیونکہ بائیو ایکٹف زینک کا اس کی افادی زیاد ہے تو اس حساب سے پینتی سو روپے میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے مزید سستہ متبادل کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس کے بعد ہے مکعی کو کس سٹیج پر دانے دار زہر ڈالے کہ اینڈ تک کیڑوں سے محفوظ رہے آپ کوش کریں جب آپ کی فصل بیس سے پچیس دن کی ہو اس وقت ایک دفعہ دانے دار زہر ڈال دیں اور ٹھیک پندرہ دن بعد دوبارہ دانے دار زہر ڈالیں یعنی پچیس اور پندرہ چالیس دن پر آپ دانے دار زہر ڈال کے فری ہو جائیں انشاءاللہ آپ کی فصل کو کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ جو پہلے والے بیس دن ہے اس دوران آپ کو ہو سکتا ہے دو دفعہ جو سپری ہے لیو فینوران اور ایمہ میکٹرن وغیرہ وہ کرنے پڑے تاکہ شوٹ فلائی اور ابتدائی حالت پر یہ فال آرمی ورم سے محفوظ رہ سکے اس کے بعد ہے جی زینک سلفیٹ اور نیلت ہوتا کیا ایک ساتھ کماد میں فلائٹ کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیلت ہوتا فلائٹ کرنے کی ایسی کیا ضرورت ہے بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے بغات میں تو کرتے ہیں لیکن اگر آپ کماد میں فلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کپر سلفیٹ ہوتا ہے زینک سلفیٹ ہوتا ہے کوئی اشو نہیں آپ ان دونوں کو ملا کے بھی فلائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی کیا این پی کے کفولیر سپریگ کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہلی بات تو یہ ہے اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر یہ ان سے پوچھنا چاہیے جو اس کی اپرووال دیتے ہیں جہاں پر اشاہ ضرورت ہو تو فلائٹ سپریگ کیے جاتے ہیں اگر فلائٹ سپریگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر جو ہم اس کے اوپر مگنیشم سلفیٹ کرتے ہیں ہم ایزہ بیان کرتے ہیں ہم اور بہت ساری چیزوں کا سپریگ کرتے ہیں پھر وہ کیسے جذب ہوتی ہیں سٹو میٹا تو پتے کی نچلی سزا پر ہوتے ہیں تو سٹو میٹا والا کنسیپٹی ہی غلط ہے فولیر جو ہم سپریگ کرتے ہیں وہ پتے کی اپر سرفیس پر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ میں کسی دن مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا ہوں گا یعنی مختصر باتیں کیے جا سکتے ہیں جب ضرورت ہو تو کرنے چاہیے اس کے بعد دوست نے کہا بوریکس اور فنجی سائٹ ملا کر دان پر سپریگ کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں لیکن کیڑے مار زہر کے ساتھ کوشک کریں نہ ہی ملائیں سوال نمبر گیارہ ہے چاول کے لیے کون سی پٹاش اچھی ہے دانے دار یا پوڈر دونوں اچھی ہے اگر بیجائی کے بعد استعمال کرنی ہے تو دانے دار استعمال کر لیں اگر بعد میں کرنی ہے پھر وہ پچیس کلو والی پیکنگی استعمال کر لیں اس کے بعد دکانوں پر پٹاشیم سلفیٹ پچیس کلو گرام والا ملتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے جی ہاں بلکل ٹھیک ہے یہی دکانوں پر چل رہا ہے یہی پیسی سائٹ بچار رہا ہے اور بھی بہت ساری جگہ پر چل رہا ہے بار سے امپورٹ ہو رہا ہے موسٹی لکھا ہوتا ہے امپورٹڈ فرام تیوان وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں جہاں پر ڈسٹیبیوٹر کا لیسن لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹکر لگا کے استعمال کرتے ہیں وہ کلورائیڈ فری کلیم کیا جاتا ہے تو جو کلورائیڈ کی مقدار ہے اس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے مسئلہ باقی ایکچول میں کتنی کلورائیڈ کی مقدار ہے یہ میں نے کبھی چیک نہیں کروائی اس کے بعد ہے جی کلور پیریفاس ڈی اے پی اور یوریا اکٹھے فلائڈ کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں اچھا جی سوال نمبر چودہ امونیم سلفیڈ دھان میں چھٹا کر سکتے ہیں ابھی آپ کی فصل کا اتنا زیادہ جھاڑ نہیں بنا کہ وہ آپس میں پتے مکس ہوئے ہو یعنی کہ کنوپی آپس میں ملی ہوئی ہو تو پھر تو چھٹا کر سکتے ہیں لیکن اگر فل آپ کی دھان کی جو فصل ہے وہ فل تیلوینگ پر ہے تب آپ اس کا چھٹا کریں گے تو پتوں کے اوپر یہ پڑے گی اور وہاں پر برگننگ کے چانسے گئے تو اسی لئے کوشش کریں کہ اگر تو آپ کی فصل ہے یہی کوئی پچیس تیس دن کی اس وقت چھٹا کرنا چاہتے ہیں تو کاردے جیسے فصل بڑی ہو جائے تو آوائیڈ کریں فلائیڈ کر دیں وہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد جی سوال نمبر پندرہ تیل پر پوٹاش کا سپریگ کر سکتے ہیں جی ہاں جی تیل پر پوٹاش کا سپریگ کر سکتے ہیں بلکہ جس طرح کے بارشی حالات ہیں تو نیٹروجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں پوٹاشیوم نائٹریٹ کا سپریگ کریں وہ آپ کو اور زیادہ فائدہ مند ہوگا پوٹاشیوم نائٹریٹ پانچ سو گرام اور سات میں پانچ سو گرام مگنیشم سلفیڈ ان دونوں کو ملا کے آپ سپریگ کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو فصل کی پیلا ہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی